مفتی عبدالقوی کے دو موبائل فون قبضے میں لے کر فورنزک ٹیسٹ کے لیے لاہور بھیزوا دیئے ہیں اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مزرخان سے مزرخان کیا عام پیشرفت ہوئی کندیل بلوت قتل کیس کے یہ کندیل بلوت قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں اس حلسلے میں پولس میں جو مفتی عبدالقوی ہیں جن کو اس مقدمے بھی کچھ دنوں پہلے نمزد کیا گیا تھا اور ان سے بیان بھی ریکارڈ کرایا گیا تھا ان کے دو موبائل فون قبضے میں لیے ہیں اور ان کا ڈیٹا اور ان کی فرنزک جانچ کے لیے ان کو لحور بیجوا دیا گیا ہے جبکہ پولیس حقان نے اب سے کچھ دیر پہلے جو اجلاس کیا ہے جس میں جو انویسٹیگیشن کو انچارج ہیں ان کے ایس پی سے کینٹ سیفولہ خٹک اور دیگر ہومی سائیڈ عملہ انہوں نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ کیا مفتی عبدالکوی کا بھی پولیگرافک ٹیسٹ کرانا چاہیے یہاں یہ بات بھی یہ قابل ذکر ہے کہ جو مرکز ملزم وسیع ہیں اس کے علاوہ جو حق نواز ہیں جو ان کے ساتھ اس قتل میں شامل تھے اس کے علاوہ جو عبدالباسی درائیور تھا اور زفر تھا ان کے بھی وقت با وقت پولیگرافک ٹیسٹ کرائے گئے ہیں اس لئے اس بات کا بھی کبھی ایک انکان ہے کہ اگر پولیس اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ مفتی عبدالکوی کے پولیگرافک ٹیسٹ کرائے جائے تو اس کے لئے ان کو مفتی عبدالکوی کو پہلے حراسل میں لینا ہوگا جس کے بعد ان کو پولیگرافک ٹیسٹ کے لئے لہور لے جائے جائے گا جی ٹھیک ہے شکریہ مظہر خان